وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تمہیں صحیح بدلہ قیامت میں ملے گا میرے بھائیوں یہ بات غور سے سنیں غور سے سنیں نیکی کا بھی مکمل بدلہ قیامت میں ملے گا بدی کا بھی مکمل بدلہ قیامت میں ملے گا دونوں چیزوں کا آپ اچھا کر رہے ہیں اس کا بھی کمپلیٹ عجر انشاءاللہ اللہ روز قیامت آپ کو دے گا آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ پریشان ہو جائیں گے اور اسی طرح آپ برائی کر رہے ہیں اس کا بھی مکمل عجر یا بدلہ جو بھی ہوگا وہ قیامت ہی میں ملے گا قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حدیث کے راوی ہیں ابراہیم کیا نام ہے راوی کا نام کیا ہے ابراہیم کا یہ بیٹے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کن کے بیٹے ہیں کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے کتاب الجنائز صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے راوی ہیں ابراہیم میں اس لیے اتنی اہمیت اس لفظ پر دے رہا ہوں صحابہ اپنے بچوں کا نام جو رکھتے تھے وہ نبیوں کے نام پر رکھتے یا صحابی دوسرے صحابی کے نام پر نام رکھے ہیں حضرت علی نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا ہے رضی اللہ عنہ حضرت علی نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا ہے رضی اللہ عنہ کتنے صحابی ہیں یہ ایک صحابی دوسرے صحابی کا نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یہ ایک بڑے صحابی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں ابراہیم سبحان اللہ اگر ہم کسی کو نام دیتے ہیں لوگ بہت سارے لوگ سو ابراہیم مسجد میں ہو سکتے ہیں کیا فرق پڑھنے کا میں نہیں رکھوں گا اس نے رکھا ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو دیکھیں محدثین میں القبیر السغیر ملے گا بڑے ابراہیم چھوٹے ابراہیم ایک ہی جگہ پر ایک ہی خاندان کے اندر اس حدیث کے راوی کون ہے ابراہیم ابن عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سبحان اللہ یہ روایت کرنا ہے میرے والد عبد الرحمان بن عوف روزے سے تھے میں حدیث پڑھتا ہوں تمہارے سامنے ابراہیم بن عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اُتیا بطعام وکانا سائم میرے والد عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ روزے سے تھے افطار کے لئے کھانا لیا گیا سامنے لگا رکھا گیا اُتیا بطعام وکانا سائم فقال انہوں نے جو ہے یہ کہنا شروع کیا کون کہہ رہے ہیں عبد الرحمان بن عوف غور سے سنو یہ ایک جنتی صحابی ہیں عشرے مبشرہ میں سے ہیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے جسے امام بخاری نے پیش کیا ہے قتل مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے قتل افطار کیلئے کھانا رکھا گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں قتل مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ خیر منی وہ مجھ سے اچھے تھے میرے سے بہتر تھے وہ اللہ اکبر سوچنے کا انداز کیسا ہے اللہ کی رسول نے جس شخص کو کہا یہ دس جنتیوں میں سے ایک ہے وہ شخص کہہ رہا ہے وہ مجھ سے بہتر تھے حالانکہ مصاب بن عمیر عشرے مبشرہ میں نہیں ہے مصاب بن عمیر عشرے مبشرہ میں نہیں ہے عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں قتل مصاب بن عمیر وہو خیر منی فلم یوجد لہو مایو کفن ان کا لفظ ہے ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ملا عبد الرحمان بن عوف اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں فلم یوجد لہو مایو کفن فیہ اللہ بردہ یہ ایک چادر تھی ان غطیا بیہا راسوہو بدت رجلا وان غطیا بیہا رجلا بدہ راسوہو فم بصت لنا من الدنیا ما بصت میں نے حدیث پڑی صحیح بخاری کی کہتے ہیں عبد الرحمان بن عوف اگر وہ ایک جو چادر تھی سر کو ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے پیر کو ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا آپ نے دس مرتبہ تقریبا یہ حدیث یہ واقعہ آپ نے سنا ہے یہ کہہ کر عبد الرحمان بن عوف یہ کہتے ہیں فم بصت لنا من الدنیا پھر دنیا ہمارے سامنے کھول دی گئی ہم بہت مالدار ہوگئے صحابہ کے بارے میں فم بصت لنا من الدنیا ما بصت ابھی تم جو دیکھ رہے ہو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں دنیا ہمارے سامنے کھول دی گئی ہے ہم میں سے ہر ایک مالدار ہے عجر کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں اور رونا شروع کر لیے رونا شروع کر لیے اور پھر عبد الرحمان بن عوف نے کہا ہمیں نئی معلوم ہے ان تکونا حسناتونا عجلت لنا ان تکونا حسناتونا عجلت لنا یہ لفظ ہے صحیح بخاری کا کہیں ایسا تو نہیں جو نیکیہ ہم نے کی ہے اس کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے سمجھ میں آئی حدیث حدیث سمجھ میں آئی بدلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک صحابی کی سوچ کیسی ہے ایک صحابی کے سوچنے کا انداز کیسا ہے اس دنیا میں کسی کو پورا بدلہ آئے انشاءاللہ نہیں ملے گا جس کو ملے گا آخرت میں خاص طور سے نیکی کا کام بدی میں بھی ایسا ہی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بول دیتا ہوں لیکن پہلے نیکی کو ختم کریں گے بہت سارے لوگ مسجدوں میں شروع میں آتے ہیں ایک جگہ خریدتے ہیں محنت کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو ایسے ہٹا دیا جاتا ہے کبھی وہ اس مسجد میں تھے کیا پتا بھی نہیں شلتا ایسے سبھی لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں صحیح عجر انشاءاللہ قیامت میں ملے گا صحیح عجر انشاءاللہ قیامت میں ملے گا جتنے مسلی یہ مسجد جب تک صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عمومی بات کر رہا ہوں جتنے لوگ یہاں سے توحید کا سبق لیں گے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان کو عجر ملے گا انشاءاللہ بہت ساری مثالیں ہیں جمعہ مختصر ہوتا ہے میں مثالیں نہیں دوں گا دل آزاری کبھی نہ کیجئے بہت سارے لوگ بھی ہمارے یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے ہمیں ایک قرآن و حدیث کا ایک ادارہ چاہیے ایک تعلیم کی جگہ چاہیے آدمی جو شروع کرتا ہے وہی کبھی کبھی ہٹ جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس پر غالب آ جاتے لوگ کہتے ہیں عجر کہاں ملے گا عجر کہاں ملے گا اللہ کے پاس صحیح عجر ملے گا یہ دنیا میں یہ ریجشٹر میں یہ ممبران کے اندر ٹرسٹ میں اگر تمہارا نام رہے نہ رہے اللہ کے پاس انشاءاللہ رہے گا میرے بھائی صحیح بدلہ کہاں ملنے والا ہے وہاں پر بلکل یہی چیز برائی میں بھی ہے برائی میں بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں کئی لوگ گنہگار ہیں دنیا ان کو مل رہی ہے اور مل رہی ہے اور مل رہی ہے اللہ صحیح فضا اللہ ان کو قیامت میں دے گا انشاءاللہ